اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مولانا کلیم صدیق صاحب کا جیل سے خط اپنے بیٹے کے نام جو ہر پڑھنے والے کے لئے بہت مفیدہ و نصیحت و عبرت کا خزانہ ہے ضرور پڑھا جائے اور شکر میں ڈوب کر کچھ کر گزرنے کے عزائم کیے جائے مولانا کلیم صدیق صاحب لکھتے ہیں پیارے بیٹے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت نمہ جس کے لفظ لفظ سے بیلوس محبت خلوس اوالیہ نہ تعلق جلک رہا تھا پڑھ کر اپنے رب کے شکر میں توفیق ہوئی اور اندر سے فخر بھی ہوئی کہ آپ جیسے دوست میرے رب نے عطا فرمائے میرے پیارے کافی زمانے پہلے کہی پڑھا تھا کہ ایک چڑیا نے دوسرے چڑیا سے سوال کیا نہ جانے کیوں یہ انسان پریشان رہتے ہیں دوسری چڑیا نے معصومیت سے جواب دیا کہ شاید ان کے اللہ نہیں ہوتے ہوں گے میرے پیارے آپ پریشان کیوں ہے الحمدللہ الحمدللہ ہمارے تو اللہ ہیں اور وہ اللہ جو ساری ماں کو ممتہ دینے والی رحمان و رحیم ہے اور جن کی شان یہ ہے کہ ان کی رحمت ہر چیز کو وسیح ہے کریم رحیم رب کے اور از ذاتِ عالی پر قربان جائیے کہ ساری حرام کاریوں اور حرام خوریوں کے باوجود عفو میں چھپا کر ہمیشہ ستاری فرما کر ہمیشہ ہمیشہ بیدار ہونے سے لے کر آج تک ہر لمحہ شکر کے زندگی آتا فرمائی اور صبر کا موقع ہی نہیں آتا فرمایا بلکہ بلا استحقاق اور بلا طلب ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا اور پہلے نمبر پر رکھا اور اس کے بعد نہ صرف اسلام و ایمان جیسی نعمت عظمہ بھی بلا استحقاق و بلا طلب آتا فرمائی بلکہ امت محمدیہ کا فرد بنا کر بلا اہلیت ایک نمبر پر رکھا سارے نبیوں کے سردار اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدہ نبی بنا کر اول نمبر پر آتا فرمایا ساری آسمانی کتابوں میں قرآن مجید جیسے اول نمبر کی کتاب کا حامل بنا کر اول نمبر کی نعمت عظمہ بھی ہماری طلب اور اہلیت کے بیغر آتا فرمائی پوری دنیا کے ملکوں میں آب و ہوا اور جغرافیہ کے علاوہ قرآن و سنت سے وعلیہانہ تعلق رکھنے کے لحاظ سے بھی ایسے پیارے ملک میں پیدا فرمایا اور ہندوستان کے بھی دینی اور دنیاوی سب سے زرخیز علاقے دو آبا میں پیدا فرمایا چاروں آئیمہ میں سب سے معتدل اور آسان مسلک حنفی سے وابستہ فرمایا اور علم و عمل میں کمال اعتدار پر فائز علم دین میں گہرائی اور وسط کا تقوی زہود اور خودداری استغناء اور تعلق معلہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ سارے دنیا کے علماء سے ملاقات اور ان کے حالات کے متعلق کی رشنی میں عارض کر رہا ہو پوری دنیا کے علماء میں امتیاد شان رکھنے والے حقیقی وارث انبیاء اور علماء دیبند کی فکر ولی یہ رکھنے والے مشاہد سے وابستہ کیا اس کے علاوہ پورے عالم کے سب سے شفیق اور پورے عالم کے مشاہد اور اکابیر علماء کے سرخیل مرشد حضرت مولا سید ابو الحسن علیہ ندوی نور اللہ مرقدہو کے قدموں سے نسبت عطا فرمائی اسی پر بس نے ایسے گوار اور ناہل کو جن کو گھاس کھودنے کی تمیز نہیں محض اپنے فضل سے پورے عالم کے ماحول کے خلاف پورے دین کے سب سے محترم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ دعوت کے لئے منتخب کیا دل پر ہاتھ راک کر سوچو کیا ان سب عنامات میں ہماری کسی کی طلب و استعقاب تو دور کی بات ہے خواب و قیال کو بھی کوئی دخل نہیں اس کے علاہ اگر اللہ تعالی ہوش و حواظ دے تو ساری زندگی بس خصوصی عنامات کو شمار کرنے میں لگ جائے گی شکر تو کیا کر پائیں گے وہ جو اس قدر کرم فرمائی کرنے والے ہیں اور اس قدر عنامات کے لحاظ سے بی آئی پی مقام پر رکھا ہے اللہ ہمارے پاننے والے سارے غلطیوں پر ہمیشہ ستاری کا معاملہ فرمانے والے ہیں اور فعال لما یرید على کل شئی قدیر بھی ہیں اور اس دنیا میں کوئی پتہ میرے اللہ کی مرضی کے بیغر نہیں ہلتا اور ان کی شان اذا اراد شئیہ نہ یقول لہوکن فیقون ہو پھر چند روز دعوت جیسی سارے انبیاء اور مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ کے لئے چند روز کے لئے اپنے خاص خاص کرم اور اپنی نیامتوں کے دوسرے رنگ دکھانے کے لئے اگر یہاں بحث دیا ہے تو پہر شکر کے بجائے استراب کی کیا معنی ہے اس لئے میرے پیارے پریشان مت ہو اللہ کی رحمت پر بھروسہ و شکر کیجئے وقت گزر جائے گا تو پتہ لگے گا کہ یہ ایام اتنے انعام اور رحمت کے ہیں ابھی شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو انشاءاللہ آ جائے گا اگر سمجھ میں نہ آئے تو زندگی بھر کے بلا طلب اور بلا استحقاق نیامتوں کا خیال کرئے جو ہمیشہ بی آئی پی بنا کر کریم رب نے عطا فرمائی ایمان بالغائب کے طور پر دل کی گہرائیوں سے کمال تشکر کے جزبہ کے ساتھ الحمدللہ حمدن کثیران کثیران کا ورد کیجئے یہ خط میرے گھر والوں کو یا کسی خاص رفیق کو بھی پڑھا سکتے ہیں اچھا آپ اپنے دل پر ہاتھ راکھ اور سوچیں ہم جیسے ظاہر باطن کے گندوں اور بے حصے جن کو دعوت کی علیف اور بابی کبھی نہیں آتی تھی میرے کریم رب نے بے غر کسی طلب و استعقاق بلا اہلیت اور کوشش اور سائل اور افراد کے کمی کے باوجود دعوت کا جو کار نبوت اور پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقصودہ و جس کا نام بھی امت کے لیے آجنبی ہو گیا تھا اس دعوت کی آواز کو ہم گندوں کی پہچان بنا کر پورے عالم کے کونے کونے تک پہنچا کر ایک انقلاب برپا کروانا میرے رب کا ایک نمبر کا بی آئی پی کرم ہے کے نہیں جب ایسی عنایت ہے تو استراب بیمانہ پیارے بیٹے میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر طرح کی ایک نمبر کی بی آئی پی نیامتوں سے ہمیں آپ کو نوازہ ہے اس میں ایمان بھی ہے اور اسلام بھی ہے اور مسلمان ہونا تو اپنی چاہت سے دستبردار ہونے کا نام ہے اور مسلمان ہونے کا مزہ اپنی چاہت کو اپنے پیارے رب کی چاہت میں فنا کر دینے میں کسی نے بحلول دانہ رحمہم اللہ سے سوال کیا کہ کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو زمین و آسمان کے نظام جس کی مرضی سے چلتا ہو سوال کرنے والا بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنے موہ پر ہاتھ رکھا بحلول توبہ کرو خدای کا دعویٰ کر رہے ہو بحلول دانہ نے جواب دیا کہ خدای کا دعویٰ نہیں بندگی کا اقرار کر رہا ہو میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا ہے تو آپ کائنات میں کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ جو ساری کائنات پر رحیم و کریم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا بے نہایت اخص الخاص کرم ہے اور پیارے رب کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے وہ سراسر کرم ہے پھر استراب اور بے چینی کیسی کیس اور پیرے اس کا روح بھی میرے رب کی مرضی سے چل رہا ہے بس مزا لیجئے تفعیز کا کہ ہم اشرف المخلوقات ہو کر اس معصوم چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں بس نعرے لگائیے راضی ہو میں اسی میں جس میں ہو آپ راضی میرے خوشی وہی ہے جو آپ کی خوشی ہے والسلام آپ کا محمد کلیم صدقی